جہ رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان اما بعد سورہ مبارک آراف قرآن مجید کا ساتھ و سورہ آج ہماری یہ پندروی نشست ہے آیت نمبر 144 میں پروردگار علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی داستان کو کنٹینیو کرتے ہوئے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے موسیٰ میں نے آپ کو تمام لوگوں پر مقدم کیا اپنی رسالت کے ذریعے اور اپنے کلام کے ذریعے ظاہر ہے کہ عام لوگوں سے مراد جو عام افراد ہیں نہ کہ دیگر انبیاء ہم جانتے ہیں کہ دیگر انبیاء برحل گزرے ہیں دیگر رسول برحل گزرے ہیں میں نے آپ کو اپنا رسول بھی بنایا آپ کو اپنا پیغام دیا اور آپ کو تکلم کا شرف بھی دیا کہ آپ نے مجھ سے گفتگو کی وَخُزْمَ آتَئِ تُقَا تو اب تھامے رہیے کہ جو میں نے آپ کو عطا کیا وَكُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ اور شکر گزاروں میں سے ہو رہی ہے یعنی جو میں نے آپ کو پیغام دیا ہے اس کی آپ کو حفاظت بھی کرنی ہے امانت کے ساتھ اسے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے اور کُمْ مِنَ الشَّاکِرِينَ یہ ایک نعمت ہے تو نعمت کا تقاضی یہ ہے کہ شکر نعمت ادا کیا جائے اور اس کا دل میں احساس بھی ہو زبان سے اظہار بھی ہو اور عملی طور پر ان تعلیمات پر عمل بھی ہو وَكَتَبْنَ لَهُ فِي الْعَلْوَاحِ اور ہم نے ان کے لئے لکھ دیا الوح پر تختیوں پر مِنْ کُلِ شَائِنَ ہر چیز میں سے موعظتاً نصیحت کی باتیں وَتَفْصِيلاً لِكُلِ شَائِنَ اور ہر چیز کی تفصیل بھی اسے فصل فصل کر کے بیان کر دیا اس کی تفصیلات اور ڈیٹیلز بھی اکارڈنگ ٹو در ایک وائرمنٹ ظاہر ہے کہ یہاں پر یہ جو کُل کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ تمام تر چیزیں بلکہ جو ریکوائٹ چیزیں ہیں جو اس کو حسر اضافی استلاحاں کہا جائے گا وَخُضْحَا بِقُوَّةٍ وَأَمُرْقَوْمَكَا تو اب آپ اس کو پوری قوت کے ساتھ پورے طاقت کے ساتھ اسے تھامے رہیے وَأَمُرْقَوْمَكَا اور اپنی قوم کو بھی اس بات کا حکم دیجئے کہ وہ بھی اسے اچھے طریقے سے احسن طریقے سے تھامے رہے یعنی اب اس حواتے سے کوشس رہنا ہے اس کے اندر کوتا ہی نہیں کرنا ہے اس کے اندر لا پروہی یا کیرلسنس کی کوئی گنجائش نہیں یہ قوم کو آپ بتا دیجئے اور یہیں پر ساتھی ساتھ وعید بھی آگئی کہ جو فاسقین ہیں ان کا گھر پھر میں آپ کو انقریب دکھا دوں گا کہ جب میدان قیامت میدان میں وہ ساری چیزیں برپا ہوں گی تو جہنم کے اندر جو ان کا ٹھکانہ ہوگا وہ سامنے آ جائے گا یہ فاسقین نافرمان بد آمال لوگ ہیں یہاں پر بردگارِ علم اب اس بحث کو شروع کرتا ہے کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو انسان کو ہدایت کی طرف پر توجہ کرنے سے بھی مانے ہو جاتی ہیں جو آہستہ آہستہ صلبِ توفیق کا باعث بنتی ہیں سَأَسْرِفُوْاَنْ آَيَاتِ میں انقریب محروم کر دوں گا اپنی آیتوں اور اپنی نشانیوں سے آیت اور نشانی جو انسان کو متوجہ کرنے کے لئے ہوتی ہے لیکن کچھ حرکتیں ہیں جس کی وجہ سے پر بردگارِ عالم ان توجہات کو ہٹا لیتا ہے سَأَسْرِفُوْاَنْ آَيَاتِ میں اپنی آیتوں اور اپنی نشانیوں سے محروم کر دوں گا اللَّذِينَاْ ان لوگوں کو يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ جو زمین پر تکبر کرنے والے ہیں بغیر الحق جبکہ اس کی کوئی گنجائش نہیں اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں وہ اس کا تکبر ہے تکبر اس میں ہوتا ہے نتیجہ اس کا باہر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی نشانیوں کی طرف غور و فکر سے خالی ہو جاتا ہے وَإِنْ يَرَوْ كُلْ آَيَةٍ لَا يُؤْمِنُ بِهَا اب پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اور اگر وہ کوئی بھی ہماری نشانی دیکھیں تو وہ اس کے اوپر ایمان نہیں لاتے تو یہ ایمان نہ لانا آہستہ آہستہ اس بات کا باعث بنتا ہے کہ پھر انسان آیاتِ پروردگار کی طرف توجہات کو ہی ختم سمجھتا ہے اور وہ ان کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا یعنی اگر ہم دیکھیں کہ پروردگارِ عالم اپنی نشانیہ اس کی عمومی نشانیہ تو کئی جگہوں پر موجود ہیں اس پوری کائنات کے اندر یونیورس کے اندر جیسے کہ خود خدا نے کہا کہ سنوریہم آیاتِنا کہ ہم انقریب اپنی آیتیں اپنی نشانیہ دکھائیں گے فِالآفاق کے اندر کائنات کے اندر اور ان کے اپنے نفسوں کے اندر ان کے اپنے وجود کے اندر بھی یہاں تک کہ ان کے لئے واضح ہو جائے گا کہ وہ بالکل حق ہے مگر یہ کن کے لئے جو دیکھنا چاہیں اگر کوئی متکبر ہو چکا ہے تو پھر اس کے لئے اس کی گنجائش نہیں ہوگی بار بار آیتیں اور نشانیاں آئیں اور اس کے باوجود انسان ان کو اگنور کرے کہ یہ تو زمانے کا معاملہ ہے تو روٹین کا معاملہ ہے اس کا خدا سے کیا تعلق ہے خدا ان کا بنانے والا کیسے ہو سکتا ہے ہم تو خدا کو نہیں مانتے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان سے یہ تحفیقات سلب ہو جاتی ہیں تو ارشاد ہوا کہ پہلی چیز تکبر دوسری چیز کہ آہستہ آہستہ جب ان کے سامنے آیتیں اور نشانیاں آتی ہیں وہ اس کو اگنور کرتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لاتے وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرُشْدِ اور اگر ان کے سامنے ہدایت کا راستہ رشد کا راستہ وہ دیکھتے ہیں لَا يَتْتَخِذُوْهُ سَبِيلَ تو وہ اس کو اپنا راستہ قرار نہیں دیتے ان کو معلوم ہے کہ یہ راستہ جنت تک لے جانے والا ہے مگر وہ اس راستے کی طرف قدم نہیں بڑھاتے اور پھر ہوتا کیا ہے بلکل الٹا وَإِنْ يَرَوْ سَبِيلَ الرَّغَيِّ يَتْتَخِذُوْهُ سَبِيلَ اور اگر یہ لوگ گمراہی کا راستہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ جاتے ہیں مثلا اگر ہم اس طرف دیکھیں کہ مسجد کی طرف جانے والا راستہ یہ راستہ انسان کو جنت کی طرف لے جانے والا ہے مگر خدم مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہے ہیں حسینیہ اور امام بارگاہ کی طرف جانے والا راستہ یہ خدا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے مرضی پروردگار عطا کرنے والا راستہ ہے مگر وہ اس طرف نہیں جاتے لیکن دوسری طرف اگر سینما کی طرف جانے کا راستہ ہو جہاں حرام فلمیں چل رہی ہوں اگر انٹرنیٹ کے ان ویب سائٹ کے طرف جانے کا معاملہ ہو کہ جو انسان کو گمراہ کرنے والی ہیں تو فوراً انسان کا ہاتھ ماوس کے اوپر جاتا ہے اور وہ کلک کر کے ان تمام تر چیزوں کو جن کا تعلق فہاشی کے ساتھ ہے اور کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے وہ اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں تو یہ تمام تر چیزیں ایک طرح سے سبیلہ لغی ہیں یہ ساری کے ساری گمراہی کے راستے ہیں یا تخذو ہو سبیلہ تو وہ اس کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ جاتے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بلاخر انسان کو پروردگار کی نشانیوں سے غافل کرنے کا باعث بنتی ہیں ذالکہ اور یہ سب اس لیے ہیں بے انہوں کا زبو بے آیاتینا تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہماری نشانیوں کو جھتلاتے ہیں وَقَانُواْ انہا غافلین اور اس سے غفلت برتے ہیں اس کو اگنور کرتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سورے کے اندر پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ بار بار کیا ہے نشانیوں کی طرف توجہ کرنے والے نشانیوں کو جھتلانے والے نشانیوں سے غفلت کرنے والے اس کو اگنور کرنے والے پروردگار عالم کہتا ہے بے انہوں قذبو بے آیاتینا جب وہ ہماری نشانیوں کو جھتلانے لگتے ہیں تقذیب کرنے لگتے ہیں وَقَانُواْ انہا غافلین اور وہ اسے غفلت کرتے ہیں تو یہ سب کچھ ہوتا ہے تکبر بھی آئے گا پھر آیات پروردگار کی طرف ایمان بھی نہیں ہوگا سبیلِ رشد کو اگنور کیا جائے گا سبیلِ گمراہی یعنی گمراہی کا راستہ جو ہے اس کو آپٹ کیا جائے گا وَالَّذِينَكَذَّبُ بے آیاتِنا نتیجہ کیا ہوگا جو ہماری آیتوں اور نشانیوں کو جھتلاتا ہے وَلِّقَاءِ الْآخِرَةِ اور آخرت کی ملاقات کو بھی جھتلاتا ہے حَبِتَتْ آمَالُهُم تو ہم اس کے آمال کو حبت کر دیتے ہیں یعنی اب ان کے آمال جو ہیں وہ گویا نہیں ہیں کل ادم جس کو کہا جائے کہ وہ ایگزیسٹ ہی نہیں کرتے اب یہاں پر کون سے آمال مراد ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ جو برے آمال ہیں ان کا یہاں پر تذکرہ نہیں ہو رہا کچھ ایسے آمال ہوتے ہیں جو بظاہر بہت اپیلنگ ہوتے ہیں کہ مثلا اس نے تو یہ والا بڑا اچھا کام کیا یہ والا بڑا نیک کام کیا ہے مگر اگر یہ اچھا کام انسانیت کے فائدے کا کام اگر اس کے اندر خدا کہیں پر نہیں ہے اگر اس کے اندر قربتن اللہ کا جذبہ نہیں ہے اگر اس کے اندر آیات پروردگار کا انکار ہے اور آخرت کی ملاقات کا انکار ہے تو برادران عزیز و خواران محترم اگر ایک انسان مومن ہو کر بھی اگر ریاکاری کے لئے کسی کام کو انجام دے تو اس کو بھی کل ادم قرار دے دیا جاتا ہے یہ تو وہ شخص ہے کہ جس نے آیات پروردگار ہی کا انکار کر دیا اب اگر وہ ہسپتال بھی بنا رہا ہے اگر وہ فقط فرض کیجئے اسکول بھی بنا رہا ہے کوئی دوسرے خیراتی کام بھی انجام دے رہا ہے مگر ان تمام تر چیزوں میں اگر خدا مائنہ سو چکا ہے اگر آخرت کا کوئی کانسپٹ ہی اس کے پاس نہیں ہے تو پھر آخرت میں ان چیزوں کی کوئی ورث نہیں ہے کیا ان کو ان کے آمال کے سوا بھی کسی اور چیز کی جزا دی جائے گی یعنی یہ سب کچھ جو ان کے ساتھ ہوگا یا ہو رہا ہے یہ ان کے اپنے کرتود ہیں کہ جس کی وجہ سے ان کو اس کے ریپرکیشنز اور اس کے جو کنکلوجنز ہیں ان کو فیس کرنا پڑھ رہا ہے اب یہ واپس گفتگو موڑی جاتی ہے اس جگہ پر کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہتور پر گئے اور پیچھے حضرت حارون علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے سرکشی کا مظاہرہ کیا اب اس کی ریزنز جو ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے آگئے تکبر ہے اور دوسری چیزیں جو ابھی بات ہوئیں اب یہاں پر پروردگار علم کہتا ہے کہ قوم موسیٰ نے کیا کیا ان کے بعد جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں کوہتور کے اوپر توریت لینے کے لیے خدا سے مناجات کے لیے پیچھے کیا ہو رہا ہے وَاتَّخَذَا قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَادِهِمْ اِنْ حُلِيَهِمْ اِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارُ ان لوگوں نے ایک بچھڑا بنا لیا وہ بچھڑا بھی کوئی حقیقی بچھڑا نہیں تھا وہ گائیں کا بچہ جس کو کہا جائے گوسالہ وہ بھی کوئی حقیقی وجود نہیں رکھتا تھا بلکہ انہوں نے سونے کے زیورات سے زیورات کو پگھلا کر اس کو ملٹن فارم میں لانے کے بعد اس کو ایک شکل دی ایسی کہ جیسے گائیں کے بچھڑے کی ہوا کرتی ہے اجلن جسدن اس کی ایک مورتی بنائی لہو خوار اور اس طرح سے بنایا کہ اس میں سے آواز نکل رہی تھی اب ظاہر ہے کہ جو مرکزی مجرم تھا وہ تسامری جس کا تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر آیا قرآن مجید کے اندر یہ پورا تذکرہ تھوڑے سے مختلف اپیسوڈز آپ کہہ لیجئے ہیں یا مختلف اس کے انداز چار مقامات پر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ کیا گیا پروردگار عالم نے اس کو ڈسکس کیا یہ خود اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے بہت کافی ہے کہ پروردگار عالم انسان کو متوجہ کرنا چاہتا ہے خاص طور پر اس امت مسلمہ کو کہ وہ ایسی کوئی حرکت نہ کریں اجلن جسدن لہو خوار کہ اس کے اندر سے آواز بھی آ رہی تھی وہ آواز کیسی آ رہی تھی گائیں کی آواز بچڑے کی آواز اور وہ اس طرح سے کہ اگر ہوا کے دباؤ کو اندر جانے کا موقع ملے تو اس دباؤ کے نتیجے میں اس طرح سے اس کو ڈیزائن کیا گیا تھا اس کو اتنا پیچدر پیج بنایا گیا پیچیدہ بنایا گیا کہ اس میں سے جب ہوا گزرے تو آواز ایسی آئے کہ جیسے بچڑے کی آواز ہوتی ہے اس کا کوئی مطلب نہیں محمل آواز ہیں مگر محمل آوازیں اس میں سے آ رہی تھی پروردگار عالم فرماتا ہے علم یرو کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا یعنی غور نہیں کیا یہ تو محمل آواز ہیں وہ کوئی بات تو نہیں کر رہا اور نہ ہی انہیں کسی راستے کی ہدایت کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے انہوں نے بنایا اور اپنے ہاتھوں سے بنانے کے بعد یہ سمجھ لیا کہ یہ ان کا خدا ہے یہ بتپرستی کی طرف وہ اتنی جلدی چلے گئے کہ تیس راتوں کے جگہ دس راتیں اور اضافہ کیوں ہو گئیں اور چالیس راتیں کیوں ہو گئیں یعنی وہ دس دن کی مزید غیبت کو برداشت نہ کر سکے آپ غور فرمائیے اس بات کے اوپر اور انہوں نے اس موقع پر جب موسیٰ علیہ السلام کے جانشین جناب حارون علیہ السلام کی سرکشی کی تو یہ امامت سے دوری انسان کو توہید سے بھی دور کر دیتا ہے اس کے بعد انسان شرک کی طرف چلا جاتا ہے یہ ایک بہت بنیادی میسیج ہے جو اس پورے قضیے سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر جو برحق جانشین ہے نبی کا اگر اس کو ڈسعون کر دیا تو پھر معاملہ یہاں پر ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ معاملہ انسان کو شرک تک لے جاتا ہے اتخذوہ وقانو ظالمین انہوں نے اس کو بنا لیا اور وہ لوگ ظلم کرنے والے تھے شرک سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے انہ شرک لظلم عظیم شرک یقینا ظلم عظیم ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہاں پر قرآن مجید کا جو انداز ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرف توریت کا جو انداز ہے وہ بالکل الگ ایک انداز ہمیں نظر آتا ہے میں آپ کی خدمت میں کچھ کوٹس ابھی تھوڑی دیر میں پیش کروں گا ہوا یہ کہ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں اس گوسالہ پرستی کی طرف آمادگی ظاہر کی سامری نے ان کے لیے اس گوسالے کو تراشا بنایا ان لوگوں نے جو ان کے پاس زیور وغیرہ موجود تھے خود کے زیور بھی نہیں تھے باز کتابوں کے اندر تو یہاں تک آیا کہ جو فیرون کے زمانے میں ان لوگوں نے فیرونیوں سے جو ادھار لیے تھے کسی تقریب کے لیے زیور وہ سب کے سب وہاں پر کنٹریبیوٹ کیے اور اس کے ذریعے سے پھر اس گوسالے کو تیار کیا گیا اور وہ اس کی پرستش کرنے لگے اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ہیں تو اس کے بعد جو چیز بھی اس کو یہاں پر بیان کیا گیا وَلَمَّا سُقِتَ فِي أَيْدِيهِمْ یہ عربی کا محورہ ہے پشیمان ہونے کے لیے کنائے نادم ہونے کے لیے کہ جب وہ لوگ پشیمان ہوئے وَرَعَوْ أَنَّهُمْ قَدْ ذَلُّو اور انہوں نے دیکھا کہ یہ سب کے سب گمراہ تھے تو انہوں نے خدا سے دعا مانگی لَا اِلَّمْ يَرْحَمْنَ رَبُّنَا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا وَيَغْفِرْ لَنَا اور ہماری مغفرت نہ کی لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو یقینا ہم لوگ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے مگر یہ قوم بنی اسرائیل یہاں پر فقط اتنا کہنے پر چھوٹے نہیں ہیں پھر ان کو بہت بڑا کفارہ دینا پڑا ہے یہاں تک کہ انہیں اپنے آپ کو قتل بھی کرنا پڑا جس کی تفصیل سورہ بخرا کے اندر آئی ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى الَا قَوْمِهِ اور جب موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے ہیں اپنے قوم کی طرف جبکہ وہ غصے کی حالت میں تھے اور رنج کی حالت میں انہوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہو گیا میں ان کو توحید کا پیغام دے کر آیا تھا اور انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا میں نے خدا واحد کی عبادت کا دستور سمجھا کر آیا تھا اور انہوں نے ایک بدھ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا لیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ الفاظ بھی بہت امدہ اور بہت اہم ہے یہ تم نے میرے بعد یہ کیا خلافت اختیار کی ہے اور یہ کیا طریقہ کار تم نے اختیار کیا ہے اب آپ غور کیجئے کہ ایک وہ تھا جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیفہ بنا کر گئے تھے اور ایک یہ انداز تھا جو انہوں نے خود لفظ خلف ہی کے مادے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ استعمال کیا جب حضرت حرون علیہ السلام کو مقرر کیا تھا تو کہا تھا اخلوف نہیں تم میرے خلیفہ بن جاؤ تم میرے بعد ہو میری قوم میں اور یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ یہ تم نے کتنی بری خلافت ہے جس کا احتمام کیا میرے بعد عجلتم امرہ ربکم تم اپنے رب کے معاملے میں اجلت کا مظاہرہ کرنے لگے ایک دس دن کے لئے اگر پروردگار ہے عالم نے مجھے روکا مزید اپنی مسلحت کے لئے اور تمہاری آزمائش کے لئے تو تم لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور پھر اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام توریت کی وہ تختیاں جو ان کے پاس تھی اس کو انہوں نے رکھ دیا اور ایک ایسا رییکشن دیا جس کے ذریعے سے اس قوم کو سمجھ میں آیا کہ کتنا غلط کام ہے جو انہوں نے انجام دیا ہے اور یہ کتنا برا اور بڑا جرم ہے جو ان سے ہو گیا انہوں نے حضرت حارون علیہ السلام کو سر سے پکڑ لیا یا جر روح علیہ ہے اور انہوں کھینچنے لگے حضرت حارون علیہ السلام اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپروچ اس کے ذریعے سے اس قوم کے درمیان ایک حیجان برپا کرنا مقصود تھا کہ وہ لوگ غور کریں کہ انہوں نے کتنا بڑا کام کیا ہے اور کتنا برا کام کیا ہے اور کتنا بڑا جرم ہے جو ان سے سرزد ہوا اس کے ذریعے سے حضرت حارون علیہ السلام کو مخاطب کر رہے ہیں یہ وہی انداز ہے جس کے لیے بعض تعبیرات اس طرح کیا یہ کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں مگر پڑوسن تو میری بات کو سن مخاطب میں تم کو کر رہا ہوں مگر دوسرے کو سنا رہا ہوں کہ وہ سنے اور سمجھیں کہ یہ کام کتنا اہم ہے اور کتنی بڑی یہ غلطی کی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جناب حارون علیہ السلام اپنے بھائی کے سر کو پکڑا اور کھینچنے لگے حضرت حارون علیہ السلام کہہ دیں میری قوم نے مجھے بالکل کمزور اور بیبس بنا دیا تھا وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِ اور مجھے قتل کرنے کے در پہتے فَلَا تُشْمِدْ بِالْعَادَ تو آپ لوگوں کو اور دشمنوں کو مجھ پر تانہ زن ہونے کا موقع مد دیں وَلَا تَجْعَلْنِمَا الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور مجھے ظالم قوم کے ساتھ شمار مت کریں میں ان کے اس ظلم کے اندر اور اس جرم کے اندر شریک نہیں ہو قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہا رب اغفر لی اے پروردگار میری بھی مغفرت کر وَلِعَخِي اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر اب ظاہر ہے کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک طرح سے غصہ جو ہے ان کا وہ تھنڈا ہو رہا ہے اور وہ پروردگار ہے عالم سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اے پروردگار تُو جانتا ہے کہ نہ میں اس جرم میں شریک ہوں اور نہ میرا بھائی اس جرم کے اندر شریک ہے رب اغفر لی اے پروردگار ہماری مغفرت کر مغفرت صرف جرم یا گناہ کے مقابلے پر نہیں ہوتی ہے بلکہ رحمت مزید کے لئے بھی ہوتی ہے وَلِعَخِي اور میرے بھائی کی بھی مغفرت کر وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِك اور ہمیں اپنی رحمت کے اندر داخل کر وَأَنْتَا عَرْحَمُ الرَّحِمِينَ اور تو یقیناً سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اب آپ نوٹ کیجئے اور غور کیجئے کہ حضرت حارون علیہ السلام کے یہاں پر جو کردار اور حضرت حارون علیہ السلام کی جو اپروچ ہے وہ کیا ہے اور دوسری طرف توریت اس کو کس طریقے سے بیان کرتی ہے بعض علماء نے بالکل صحیح لکھا کہ ہم اگر فقط قرآن مجید کے اندر جو قصص اور انبیاء کے واقعات بیان کیے گئے ہیں فقط انہی کو توریت کے ساتھ اگر کمپیر کر لیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ واقعاً توریت کے اندر کتنی تحریف ہوئی ہے اور قرآن کا بیان کتنا حقیقت اور حق کے اوپر مبنی ہے مثلاً ہم یہی پر دیکھیں کہ حضرت حارون علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن مجید کا بیان اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ توریت کیا بیان کر رہا ہے قرآن کے نزدیک اس جرم کا کرنے والا سامری ہے کہ جس نے اس بد کو تراشا اور اس بد کو بنایا گوسالے کو بنانے والا سامری ہے اس کے اندر لوگوں میں سے کچھ نے اس کی مدد کی اور باقی ایک بڑی تعداد جو اس کے اس فیل کے اوپر راضی تھی حضرت حارون علیہ السلام بنا کرتے رہے مگر قوم نے ان کو بیبس بنا دیا اور کمزور بنا دیا اور ان کی بات پر دھیان نہیں دیا یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ توریت کی اپروچ کیا ہے توریت کہتی ہے جس وقت قوم موسیٰ نے دیکھا کہ موسیٰ کے پہاڑ سے نیچے اترنے میں دیر ہوئی تو وہ حارون کے پاس اکٹھا ہوئے اور ان سے کہا کہ اٹھو اور ہمارے لئے ایسا خدا بناو جو ہمارے آگے آگے چلے یعنی انہوں نے حضرت حارون علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم ہمارے لئے ایسا ایک بت بناو کیونکہ یہ شخص موسیٰ جو ہم کو مصر سے نکال کر یہاں لائیا ہے نہیں معلوم اس پر کیا گزری حارون نے ان سے کہا ماذا اللہ تلائی بندے گولڈ کے گوشوارے جو تمہاری عورتوں اور بچوں کے کانوں میں ہیں انہیں ان کے کانوں سے اتار کر میرے پاس لاؤ پس پوری قوم ان گوشواروں کو کانوں سے جدہ کر کے حارون کے پاس لائی حارون نے ان گوشواروں کو ان لوگوں کے ہاتھوں سے لیا اور کندہ کرنے کے لئے ایک آلے کے ذریعے تصویر بنائی اور اس سے ایک گوشالے کا مجسمہ ڈھالا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل یہ تمہارا خدا ہے جو تمہیں سرزمین مصر سے باہر لائیا ہے سامری کا پورا جرم حضرت حارون علیہ السلام کے اوپر لاکر مسلط کر دیا گیا اور پھر اس کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا کہ بعد میں حضرت حارون علیہ السلام نے اس بدھ کے سامنے قربانی کرنے کے بارے میں مراسم بیان کیے کہ قربانی کیسے کرنی ہے اور پھر جناب موسیٰ علیہ السلام جب غضبناک ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے حضرت حارون علیہ السلام نے کیا کہا حضرت حارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے آقا کا گستہ نہ بھڑکے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ قوم ہمیشہ بدی کی حالت پر مائل ہے لہٰذا میں نے ان کو بدی ہی کے اوپر لگا دیا یہاں پر پھر مجھے یاد آئی وہ حدیث جو حدیث منزلت ہے کہ حضرت حارون علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو ان کا واقعی تعلق تھا کیا کہنا حضرت حارون علیہ السلام کا خود توریت ہی کہ اندر دوسرے مقامات پر حضرت حارون علیہ السلام کے فضائل بیان ہوئے ہیں مگر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریف کے بعد یہ پورا جرم حضرت حارون علیہ السلام کے خاتے میں ڈال دیا گیا اور سامری کو گویا ایک پس منظر میں پیش کیا گیا آپ دیکھیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان کیا علی انت منی بمنزلت حارون من موسیٰ اللہ انہو لا نبی آبادی کہہ لی تمہاری منزل مجھ سے وہی ہے جو حارون کی موسیٰ ستی سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا ہم دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے حضرت حارون علیہ السلام کو دشمنوں کے ذریعے سے تانو تشنی دشمنوں کے ذریعے سے پروپیگنڈا کا سامنا کرنا پڑا اور اس عدد تحریف بھی جناب حضرت حارون علیہ السلام کے خاتے میں ڈالی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ طول تاریخ کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کو بھی لوگوں کے پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑا ان کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا گیا ان کے خلاف کیا کچھ حرزہ سرائی نہیں ہوئی ممبروں سے وہ نے گالیاں دی گئے ممبروں سے سب وہ شتم کیا گیا جس طریقے سے توریت کے اندر انحراف اور تحریف کی گئی بلکل اسی طریقے سے احادیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر اس طرح کی جالی احادیث گڑ گڑ کے قرآن مجید تو ظاہر ہے کہ تحریف سے صورت میں محفوظ ہے کہ وہ قرآن پروردگار عالم کا عزلی اور عبدی مولا کائنات گویا شریک ہیں اب یہاں پر میں آپ کی خدمت میں ایک اور کوٹیشن بھی ارز کروں گا یہ شاہ عبدالقادر صاحب کا ہے جو صاحب تحفہ اصنا شریعہ کے بھائی ہیں اور انہوں نے اللہ مسید علیہ نقی ان کو کوٹ کرتے ہیں کہ گویا انہوں نے کچھ نشیب محسوس کیا اس لئے اس کی تشریح میں لکھا کہ حضرت حارون علیہ السلام اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ کی امامت میں امام تھی یہ نوٹ کرنے والے الفاظ ہیں عبدالقادر صاحب کے الفاظ ہیں جو صاحب تحفہ اصنا شریعہ کے بھائی ہیں کہ حضرت حارون اور ان کی اولاد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امامت میں امام تھی لیکن جب ان کی جا خلیفہ ہوئی تو امت حکم میں نہ رہی یعنی امت نے ان کے حکم کو قبول نہیں کیا خلافت اور کی قسمت میں تھی خلیفہ وہ کہ امت کو دین اور دنیا کے بندوبست میں رکھے جس طرح پیغمبر سوار گیا تھا نصرت حق ان کے ساتھ رہے اور امام وہ کہ پیغمبر کا یادگار ہو جو خدمت و عیسار پیغمبر سے منظور ہو سو امت ان سے کرے تا برکت اور قبولیت پاویں یہ حضرت شاہ عبدالقادر صاحب کے الفاظ تھے اس وقت علامہ سید علی نقی صاحب کا تفسرہ ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں اور اپنی بات کو آگے بڑھاؤں قطع نظر اس سے کہ یہ دین اور دنیا کا تفرقہ یہ جو آپ نے خلافت اور امامت کے اندر تفرقہ کر ڈالا کہ بنایا تو ان کو تا لیکن حکم میں نہیں رہے تو اب حکم میں نہیں رہے تو خلافت کسی اور کی قسمت میں تھی فرماتے علامہ سید علی نقی صاحب قطع نظر اس سے کہ یہ دین اور دنیا کا تفرقہ خدا اور قیسر والے حقوق کی تقسیم ہے جس کی دین حق میں گنجائش نہیں اس سلسلے میں یہ سوال تو غور طلب بیرحال ہے کہ امت جب امام کے حکم میں نہ رہی تو حق امت کے ساتھ تھا یا امام کے ساتھ اگر حق امت کے ساتھ ہوتا تو ان کی سرطابی و مخالفت کی انہیں سزا کیوں ملتی جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے اور اگر یہ مان لیا جائے اور ماننا بیرحال ناگزیر ہے کہ حق امام کے ساتھ ہے تو اس سے ظاہر ہے کہ امام کے خلاف اجمع و شورہ وغیرہ جو بھی ہو وہ باطل ہی ہوگا اب سامری یہ ہے سامری صفت دوسرے افراد ہیں وہ مل کر اگر شورہ اور اجمع کرتے رہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے اور اس اجمع وغیرہ کے نتیجے میں جو اقتدار قائم ہو وہ حق برحق ہرگز نہیں ہو سکتا رہ گیا یہ کہ خلیفہ وہی ہے جو امت کو صحیح راستے بر قائم رکھے تو ظاہر ہے کہ یہ قائم رکھنا جبریہ تو نہیں ہو سکتا جبکہ جبر کی طاقت خود رسول کو عطا نہیں کی گئی یعنی رسول بھی مجبور کر کے گن پوائنٹ پر تو کسی کو مومن نہیں بناتا تو خلیفہ رسول کے لئے کیوں کر ہو سکتی ہے خود رسول کا کام بس تبلیغ کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں تو خلیفہ رسول کا کام اس سے زیادہ کیوں کر سمجھا جا سکتا ہے بلکہ خالق نے اپنے رسول سے تخاطب کر کے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہ اعلان کیا ہے کہ خود ہم لوگوں کو راہ راست پر لانے میں اپنی قوت کاہرہ سے کام نہیں لیتے یہ تو ہمارا observation بھی آج بھی عربوں کی تعداد میں وہ لوگ موجود ہیں میجورٹی کے جو توہید کو اس طرح سے نہیں مانتے کہ جو خدا منوانا چاہتا ہے جو اسلام کا پیغام ورنہ دنیا میں کفار کا وجود نہ ہوتا تو جب کافروں کا وجود خدا کی خدائی میں قادح نہیں اور منافقین کا رہنا پیغمبر کی رسالت کی ناکامی کا ثبوت نہیں تو مخالفین کا وجود یا ان کا برسر اقتدار آ جانا خلیفہ رسول کے تقاضی منصب کے خلاف کیوں کر ہو سکتا ہے خلیفہ رسول کا کام خود رسول کے کام سے زیادہ کیوں کر سمجھا جائے اور اس بنا پر یہ تصور بلکل غلط ہے کہ حضرت حارون کی خلافت ناکام تھی اور انہوں نے اس کام کو بہ حسن و خوبی انجام نہیں دیا تھا یہ یہاں پر جناب حارون علیہ السلام کے حوالے سے اور ان کے تعلق سے جو باتیں تھیں وہ مکمل ہوئیں اب اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا تو بھی میں آپ کے سامنے پڑھ دی اس کے بعد آگے بات بڑھتی ہے اور قوم کے ساتھ کیا ہوا وَإِنَّ الَّذِينَ تَخَذُوا الْعِجْلَ وہ لوگ جنہوں نے اس گوسالے کو خدا کے طور پر قبول کر لیا تھا سَيَنَا لُهُمْ غَزَبُمْ مِنْ رَبِّهِ وَأَنْ قَرِیبْ اپنے رب کے غزب کا شکار ہوں گے وَالزِلَّ اور وہ لوگ زلیل بھی ہوں گے فِالْحَيَاتِ الدُنیا دنیا کی زندگی میں وَقَذَالِكَنَ اَجْزِلْ مُفْتَرِينَ اور ہم اسی طریقے سے افترہ کرنے والوں کو یہ جھوٹ گڑنے والوں کو سزا دیتے ہیں اب ظاہر ہے کہ اب اسی موڈل کو جہاں پر بھی اس طرح کا افترہ کیا جائے گا تو پھر اس کے بعد سزا بھی ملے گی وَالَّذِينَ آمِلُ السَّيِّعَاتِ وہ لوگ جنہوں نے برے کام انجام دیئے سُمَّ تَعْبُو اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی مِنْ بَادِهَا اس برے کام کے بعد وَآمَنُوا اور ایمان لے آئے اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَادِهَا لَغَفُورُ الرَّحِيمُ یقیناً تمہارا رب اس کے بعد غفور بھی ہے رحیم بھی ہے معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے بگر وہی والی بات ہوتی ہے کہ پھر جرم جس اعتبار سے ہوتا ہے اسی اعتبار سے کفارہ بھی دینا پڑتا ہے ابھی میں نے ارس گیا کہ قتل کی حد تک کفارہ بنی اسرائیل کو دینا پڑا ہے اس شرک کے معاملے پر میں پھر آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ جہاں اگر امامت کی اوپر کامپرمائز ہوگا پیغمبر اکرم کے بعد رسول کی جانے کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام تو پھر اس کے بعد یہ امامت کی اوپر کامپرمائز شرک تک انسان کو لے جانے کا باعث ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ جناب حارون علیہ السلام کے ساتھ نافرمانی اور فسکو فجور والا سلوک ان کو شرک تک لے گیا اور وہ سامری کی بات میں آ گئے یہ بات اتفاق سے اس وقت میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ جب چودہ شابان کا دن ختم ہونے والا ہے اور پندرہ شابان کی رات آنے والی ہے اور میں اس موقع پر پھر ایک مرتبہ تمام مومنین کو امام زمانہ اج جلاللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ تجدید اہد بیعت کی دعوت دیتا ہوں میں ان کو مخاطب کر کے اس بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ امام زمانہ سے جو تعلق ہے اس کو سمجھنے کے لیے دعا اہد کو بار بار پڑھیں اور اس کے ترجمے پر بھی غور کریں زیارت جامعہ کو پڑھیں اور اس کے ترجمے پر غور کریں مَعَكُمْ مَعَكُمْ لَا مَعَغَيْرِكُمْ کے پیغام کو سمجھیں جو ہمیں بار بار سمجھایا گیا اور سکھایا گیا کہ اے مولا اور اے امام میں آپ کے ساتھ ہوں صرف آپ کے ساتھ آپ کے غیر کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں اس پیغام کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ ہر وہ شخص جو امام زمانہ کے مقابلے پر آتا ہے وہ گوسالہ ہی ہے اور اگر اس کو کوئی آگے کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی حیثیت سامرری کی ہے اور اگر اس گوسالہ پرستی کے اندر کوئی انوال ہوا تو یہاں پر جو گوسالہ پرستی کرنے والوں کا انجام ہے وہ ان کی طرف توجہ کریں کہ پھر کفارہ بہت بڑا دینا پڑتا ہے منزل بہت دور ہو جاتی ہے اور انسان توحید پر بھی کمپرومائز کرنے لگتا ہے شرکیہ تک جاتا ہے امامت مزاخ نہیں ہے امامت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے من جانب اللہ وہ عوضہ ہے کہ جو نبوت کے کاموں کے آگے بڑھانے کا اور دین کی حفاظت کا ایک ذریعہ اور ذمہ دار ہے اگر اسی کے اوپر کمپرومائز کر کے کسی جھوٹے دعوے دارے امامت کو کسی بھی طریقے سے قبول کر لیا جائے چاہے اس کے کسی ادارے ہی کو اس طرح سے بڑھاوا دیا جائے کہ جو اس کی امامت کے انڈر میں چل رہا ہو تو پھر انجام گسالہ پرستوں کا اور گسالہ پرستوں کے ساتھ ساتھ ان کو سپورٹ کرنے والوں کا ذہن میں رہنا چاہیے پروردگار عالم کی سنت تبدیل نہیں ہوتی لن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ تم اپنے رب کی اور اپنے خدا کی سنت کو اور طریقے کار کو تبدیل نہیں پاؤکے وَلَمَّا سَقَتْ عَنْ مُوسَى الْغَزَبْ مُوسَى الْغَزَبْ أَخَزَ الْعَلْوَحْ اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو انہوں نے ان تختیوں کو تھاما وَفِي نُسْخَتِهَا خُدًا وَرَحْمًا اور اس کے اندر ہدایت اور رحمت تھی لِلَّذِينَهُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْحَبُونَ ان لوگوں کے لئے جو اپنے رب اور اپنے پروردگار کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں یہاں سے انشاءاللہ اپنی بات کو آیت نمبر ایک سو چوون سے اگلی نشست میں تھوڑا تفصیل کے ساتھ آگے بڑھائیں گے پروردگار عالم سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور امام زمانہ کا وفادار رہتے ہوئے جوٹے دعوے دارانے امامت سے بیزار رہنے کی توفیق عطا فرما ربنا تقبل مننا انکا انتا السمیو العلیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہم اجل لولیجک الفرج شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان